ناظرین اداب 9 اپریل 2030 مطابق 17 رمضان کے اوہدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے مہموسی رضو اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں اوہدنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاص حصے ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر ہفتے کو اتر پردیش حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے سبھی مسافروں کے لئے کرونا ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے اتر پردیش حکومت کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہندوستان میں ایک ہی دن میں 6155 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ملک میں کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پوزیٹیوٹی شرحہ 5.63 فیصد ہو گئی ہے اداد و شمار کے مطابق ملک میں انفیکشن سے مزید 11 مریضوں کی موت کے بعد مرنے والوں کی مجبوعی تعداد 5,30,954 تک پہنچ گئی ہے صدر دوپدی مرمو نے ہفتے کو آسام کے تیجپور ایئر فوس اسٹیشن پر سکھوئی ایمکی آئی 30 لڑاکہ تیارے میں تاریخی چکر لگایا صدر جو ہندوستانی مسلحف واج کے سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے تقریباً تیس منٹر تک پرواز کی ایئر فوس اسٹیشن پر واپس آنے سے پہلے انہوں نے ہمالیہ کے نظارے کے ساتھ برحمہ پتر اور تیجپور وادیوں کا احاطہ کیا پیم مودی نے ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بنایا انہوں نے تلنگانہ میں اپنے خطاب میں کہا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں تو سپریم کورٹ چلی گئی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ مرکزی جاج اجنسیاں جو ان کی بدعنوانیوں کی جاج کر رہی ہیں انہیں روک دیا جائے لیکن انہیں عدالت سے بھی جھٹکا لگا پتا دے کہ کچھ دن پہلے کانگرس سمیت چودہ اپوزیشن جماعتوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا مطابردیش کے وزیرالہ یوگیہ دیتنات نے ریاست کے لاؤ اینڈ آرڈر کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے امان کی پروہ کیے بغیر جبرن مسئولی کی دھبکیا دے کر لوگوں کو اغوا کرنے والے بدماش اب عدالت کی سزا کے بعد اپنی پتلون گی لی کر رہے ہیں یوپی کے گورکپور میں بوٹلنگ پلانٹ کے بھومی پوجن کے بعد ایک اجتماع سے وزیرالہ خطاب کر رہے تھے پنجاب کے وزیرالہ بھکون مان نے ریاست میں بجلی بچانے کے لیے بڑا فیصلہ لیا ہے مان حکومت نے دو مائی کو صبح ساڑھے سات بجے سے سرکاری دفاتر کھولنے کا حکم دیا ہے سی ایم مان کا کہنا ہے کہ اس سے روزانہ تقریباً تین سو سے تین سو پچاس میگا وارڈ بجلی کی بچت ہوگی انہوں نے پاور یوٹیلٹی پنجاب سٹیٹ پاور کارپریشن لیمیٹڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دو پہر ڈیر بجے کے بعد سے زیادہ لوڈ بجلی کا شروع ہوتا ہے اور اگر سرکاری دفاتر دو پہر دو بجے بند ہو تو اس سے پیک لوڈ کو تین سو سے تین سو پچاس میگا وارڈ تک کم کیا جا سکتا ہے مرکزی وزیر قانون کرن ریجیجو کی کارکورٹ ٹرک نے ٹک کر مار دی ہے موصول اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کو جمع کشمیر کے زلہ رامبن میں پیش آیا کرن ریجیجو اور اس کار میں موجود دیگر لوگ پوری طرح سے محفوظ ہیں فی الحال مقام پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدیتنات نے آج گورکپور زلہ کے بھولا رام مسکارہ انٹر کالیج میں یوت فیل فیر اور پرانتی رکھشک دل محکمے کے تحت دیہی اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا دس کرو تیتالیس لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا یہ دیہی اسٹیڈیم ایک ملٹی اسپورٹس کمپلیکس ایتھلیٹکس ٹریک اور ناظرین کی گیلری پر مشتمل ہوگا اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے دس نوجوانوں میں اسپورٹس کشت تقسیم کی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر کوئی آج سے چھ سال بعد سہہ جنوہ آئے گا تو اسے پہشان بھی نہیں سکے گا سہہ جنوہ میں اب فلائی اوور اور فور لین کنیکٹیویٹی ہے یہاں اٹل رہائشی اسکول بھی بنایا جا رہا ہے جس کا بہت جلد افتتح کیا جائے گا اسکول کے بچے دن کے وقت کھیلیں گے اور تاجر اور بزرگ صبح و شام محفوظ ماحول میں یہاں ٹریک پر چل سکیں گے سمازادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلے شیادو نے آج ریاست کی بی جے پی حکومت پر تلخ تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں طبی سہولیات پوری طرح سے خستہ حالی کا شکار ہیں مریضوں کے علاج میں سخت لا پرواہی کی جا رہی ہے اسپطالوں میں نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ دوائیں ٹیسٹنگ کا مکمل انتظام نہ ہونے کی وجہ سے نازک مریضوں کو دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اتر پردیش کے وزیر صحت نے چارج سنبھالتے ہی تیزی سے چھاپے ماری کا آغاز کیا تھا لیکن اب وہ بھی پست ہو گئے ہیں کیونکہ محکمہ جاتی بجٹ کم ہونے سے افسران بھی اب ان کی نہیں سنتے اتر پردیش کے نائب وزیرالہ بریجیز پاٹھک نے آج للدپور میں کہا کہ بی جے پی حکومت نے پس ماندہ تبقے کو مین اسٹریم میں لانے کا کام کیا ہے جس سے ان کی زندگی میں تبدیلی اور بہتری آئی ہے اس کے علاوہ غریبوں کو وہاں ہمیں دو بار مفت اناج آجشمان کارڈ کے تحت پانچ لاکھ کا مفت علاج اور جل جیون مشن کے تحت سبھی گھروں میں شفاہ پینے کا پانی فراہم کیا گیا ہے اجولہ اسکیم کے تحت مفت گیس کنیکشن مفت بیت الخلا اور سالے پانچ لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے کی حکومت میں غریبوں کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے کیا جاتے تھے اب انہیں مختار انساری اور عطیق احمد جیسے مافیاں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے لوگ سبھا کے اسپیکر عوم برلا نے آج موتلال نہرو نیشنل انسٹیچوٹ آف ٹیکنالوجی کے انیسویں کنوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام پاس آؤٹ طلبہ کے لیے نئے خواہشات کا ادھار کیا انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوان اکیسویں صدی کو ہندوستان کی صدی بنائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ پریاغراج ہندوستان کا فکری سیاسی اور روحانی طور پر سب سے زیادہ متحدق شہر ہے انہوں نے کہا کہ جدید ترین علوم اور ٹیکنالوجی کے اس طور میں ہندوستان کے نوجوان بیرون ملک اپنے کام کے ذریعے ملک اور پوری دنیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا عالمی چلنجوں کے حل کے لیے ہندوستان کے طرف امید کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ کے صدر اور ممتاز عالم دین مولانا سید محمد رابح حسنی ندوی کی طبیعت قدرستہ شام اچانک خراب ہو گئی تھی طبیعت ناساز ہونے کے فوراں بعد انہیں ان کے آبائی مقام تکیہ کلا رائبریلی سے دارالعلوم ندودالعلمہ کے مہمان خانے لائے گیا جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے جانچ کر دوہ تشخیص کی تازہ اطلاع کے مطابق اب ان کی صحت کافی بہتر ہے مولانا رابح حسنی ندوی کا ماہ سیام کے موقع پر دائرہ شاہ علیم اللہ تکیہ کلا میں خصوصی درس ہوتا ہے جس سے استفادہ کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں امسال بھی لوگوں کی کثیر تعداد تکیہ کلا میں موجود ہے مولانا کی طبیعت ناصاد ہونے کی سبب مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی اور دیگر علماء کا درس ہو رہا ہے اوہدنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور ترکمانستان کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے غاصب سہیونی حکومت کے جرائم کی روک تھام کے لیے عالم اسلام کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے ایران اور ترکمانستان کے صدور نے اس موقع پر سہیونی حکومت کے مقابلے میں اسلامی ممالک کے اتحاد پر بھی زور دیا اس سے پہلے صدر ایران صدر انڈونیشیا اور مورتانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی سرزمین فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاد بلانے کی اپیل کی ہے مسجد اقصہ اور فلسطینی نمازیوں پر سہیونیوں کی بڑھتی جارہیت کے پیشن اذر گویف کے پارلیمان مجلس الامت کے اسپیکر نے بھی عرب ممالک کے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے چین نے امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر اور تائیوان کی صدر کے درمیان ہونے والی ملاقات کے پیشن اذر تائیوان کے اردگرد فوجی مشقوں کا آغاز کرتے ہوئے سخت وارننگ دی ہے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی ایشٹرن تھیٹر کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ متحدہ سیج تلوار نامی آپریشن میں تائیوان کے گھراو کی مشق بھی شامل ہے ادھر تائیوان کی صدر نے فوری طور پر چینی فوجی مشقوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلسل آمیرانہ توسی پسندی کے مقابلے میں امریکہ اور دیگر ہمخیال ممالک کے ساتھ کام کرنے کا اعادہ کیا ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم اس وقت مختلف مقدمات کی ضد میں ہیں اور انہیں ان سے بچانے کے لیے ٹرم کے دفاع میں ایک عراقی خاتون وکیل پیش پیش دکھائی دے رہی ہیں خیال لہے کہ گجشتہ ہفتے سابق امریکی صدر پر تیس سنگین الزامات آیت کیے گئے ہیں جن میں سے ایک پون اسٹار اسٹرونمی ڈینیل کو خاموش رہنے کے لیے رقم ادا کرنا بھی شامل ہے ڈونالڈ ٹرم پہلے امریکی صدر ہیں جن پر فرد جرم آیت کی گئی ہے ڈونالڈ ٹرم کی قانونی جنگ کے دوران انتالیس سالہ علینہ حبہ کھل کر سابق صدر کی حمایت کرتی آئی ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا ان کے خیال میں ٹرم کو نیویار سے انصاف مل سکتا ہے جس پر عراقی وکیل نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے لیکن میں ریاست پر اعتماد کرنا چاہوں گی یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سیاسی دفتر کے رکن نے علمیادین ٹی وی سے گفتگو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ متحدہ عرب امارات یمن کے بعض جزیروں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے انہوں نے تعقید کی کہ یمن کے کسی حصے پر کسی بھی ملک کا کوئی قبضہ نہیں ہونا چاہیے یمن کے نیشنل سالویشن حکومت کے سیاسی دفتر کے رکن نے اسی طرح سنعہ اور ریاض کے درمیان سمجھوتا ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ فریقین کے درمیان تیپ آنے والے سمجھوتے میں دشمنی کا خاتمہ اور امن کے قیام جیسے تمام امور شامل ہیں اور یمن اس سمجھوتے پر عمل درامت کیا جانے کا منتظر ہے امریکی محکمہ انصاف یوکرین کے لیے امریکی عسکری مدد سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہونے کی تفتیش کر رہا ہے یہ خفیہ معلومات آن لائن دیکھی گئی ہیں جبکہ یوکرین نے اسے روسی پروپگنڈا قرار دیا ہے یہ دستاویزات مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس پر دکھائی دی ہیں جن میں نیٹو اور امریکہ کے جانب سے یوکرین کو دی جانے والی عسکری مدد کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں تاہم بعض امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دستاویزات ممکنہ طور پر جالسازی کے ذریعے رد و بدل کے ساتھ جاری کیے گئے ہیں جو غلط معلومات پھلانے کی روسی مہم کا حصہ ہو سکتے ہیں آودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائٹ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں